مزافرہ باد تاجر راہنباؤں کی گرفتاریوں کے خلاف احتجاجی مظاہرہ پولس اور مظاہرین میں تصادم پتھراؤں سے ڈی ایس پی سمیت تین پولس اہلکار زخمی ہو گئے جنسیز جو ہیں وہ ملک کے اندر وہ جو ہم کہتے ہیں راہ کی سازش کوئی ایسا معاملہ ہے اور آپ کو پتہ ہے افغانستان کی طرف سے اور ٹی ٹی پی کی طرف سے تو جو حملے ہوئے ہیں اس میں ساٹھ ساٹھ لوگ مریں تو سر کیا پاکستان انڈر اٹیک ہے یہ کیا سیٹویشن ہے یہ دیکھ سکتے ہیں پولیس کو دیکھل کیا دیا پیچھے یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھ سکتے ہیں جنسیز ہو جنسیز ہو اندرس سیدانا 21 کے ماسٹر مائن جو حافظ سعید کے مین ایک جو سپورٹ مین تھا اس کو کراچی میں جب وہ قتل کر دیا گیا ہے مفتی کیسر فاروق ان کا نام ہے لشکرِ طیبہ کے تھے اور حافظ سے آپ غریب ملک نہیں ہیں آپ کرپٹ ملک ہیں میں تو بلکہ آپ کہتے ہیں نا کہ بھارت آپ کی مدد کرے میں تو یہ چاہوں گا آئی ایم ایف بھی آپ کی مدد نہ کرے کیونکہ وہ مدد نہیں ہے وہ تو صرف آپ کے رولنگ ایلیٹ کے جیب خرچیں ہیں لندن اور دو دیال یہ ہے کہ آزاد کشمیر بھر میں عوامی ایکشن کمیٹیز کی ٹول کے اوپر دھرنے جاری تھے پولس کا لاتھی چارج مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے شیلنگ مظافر آباد میں پروٹیس درنا دیا گیا ہے جس میں یہ نعرے لگے ہیں کہ ہم لے کے رہیں گے آزادی پاکستان کی پبلک سے بات کریں گے کہ آج پاکستان سائٹ کشمیر جسے ہم آزاد کشمیر کہتے ہیں وہاں پہ پھر سے آزادی کے نعرے لگ رہے ہیں ڈاکٹر ایس جیسانکر چیلنجڈ ویسٹرن میڈیا دیکھیں اگلے دن جو دو اٹیک ہوئے ہیں خاص کر اید ملادن نبی کے اوپر اس کے اگر دیکھا جائے تو اس نے تو پاکستان کو جھجوڑ کے رکھ دیا ہے ایک دن میں دو دو تین تین اٹیک ہو رہے ہیں جنسیس جو ہیں وہ ملک کے اندر وہ جو ہم کہتے ہیں راہ کی سازش کوئی ایسا معاملہ ہے اور آپ کو پتا ہے افغانستان کی طرف سے اور ٹی ٹی پی کی طرف سے تو جو حملے ہو رہے ہیں اس نے ساٹھ ساٹھ لوگ مریں تو سر کیا پاکستان انڈر اٹیک ہے یہ کیا سیچویشن امپورٹنٹ نیوز ہے جس کو پاکستان کا میڈیا تو ابھی تک ہمیں کنفرم نظر کنفرم کرتا نظر نہیں آرہا لیکن بھارتی میڈیا اس پہ کافی بول رہا ہے کہ جو چھبیس گیارہ کے ماسٹر مائن جو حافظ سعید کے مین ایک جو سپورٹ مین تھا اس کو کراچی میں جب وہ قتل کر دیا گیا ہے مفتی کیسر فاروق ان کا نام ہے لشکر تیبہ کے تھے اور حافظ سعید اور پھر اس کے بعد کئی چیزیں بے خاص کر اس کے اس کو میں کسی اور چیز کے ساتھ ریلیٹ کرنے کی کوشش کروں گا کیونکہ یہ جو کراچی کے اندر جس مرڈر کی ہم بات کر رہے ہیں وہ کچھ کچھ ہفتے پہلے مہینہ کچھ میرا خلقے کچھ مہینہ پہلے کی بات ہے وہ اور اس کی جب بات کی جا رہی ہے تو لوگ بات کرتے ہیں کہ نہ صرف وہ بلکہ ایک اور مرڈہور کے اندر بھی ہوا تھا اس کے اس کے بارے میں بھی یہ سمحاؤ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ بھارتی ایجنسی جو ہے اس کے پیچھے انوال ہے جو ایک سردار صاحب ہندر ہو گئے ہیں لاہور کے اندر ان کے بارے میں بھی اور خاص کر یہ جو آپ جس کی بات کر رہے ہیں جو حافظ سعید صاحب کے ساتھ جو مومبی اٹیک میں جو انوال تھے ان کی انوالمنٹ نیو یورک کے اور ٹرانٹو کے غربت کے خلاف جہاد کرو آپ اپنی جہالت کے خلاف جہاد کرو اگر کرنا ہے اس طرح توجہ نہیں اور یہ یہ تو بہت شرمندگی والی بات ہے پتہ نہیں کس طرح یہ یہ بات ہوگی اب یہ جو آپ کے جو بکاری آپ نے ایکسپورٹ کر دی ہیں سارے ہر ملک میں ہر دنیا کے کیپٹل میں اب جو ہیں وہ لونڈے ٹونڈے بن کے کچھ نشوں پہ لگے ہوئے ہیں کوئی ویسے خیرات مانگ رہے ہیں آپ لیکن ایک بات جب آپ کو وزیراعظم خیرات مانگ رہا ہے تو پھر قوم ساری خیرات ہی مانگے گی کیا کرے گی انڈیا کے فارن نیسٹر نے جب ویسٹر میڈیا نے سوال کیا کہ انڈیا میں جو منورٹیز ہیں ان کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے تو انہوں نے چیلنج کیا بجائے جواب دینے کہ انہوں نے چیلنج کیا کہ آئیں انڈیا میں ہمیں بتائیں کہاں پہ ڈسکرمنیشن ہو رہی ہے منورٹیز کے ساتھ میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں تو یہ چیلنج کیا پاکستان کے فارن نیسٹر پاکستان کے پرائم نیسٹر حالات آپ نے دیکھا چرچوں کو جس طریقے سے جلایا گیا سندھ کے اندر جو ہندووں کے حالات ہیں ہندو برادری سکھ برادری کے جو حالات ہیں ان کو چھوڑیں جو مسلمان پاکستان میں ان کے جو حالات ہیں اس کے بارے میں لوگ راہ کی باتیں کر رہے ہیں بلکہ میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ایک اور سٹیٹمنٹ ہے جو بلوچستان کے اندر اٹیک عید ملاد النبی کے ہوا ہے اس کے اوپر بھی ہمارے جو انٹیریر منسٹر ہیں انہوں نے فوراں اس کا نام راہ کے ساتھ اٹیچ کر دیا ہے پہلے دن کوشش پہلے دن خبروں میں آ رہا تھا شاید کہ ٹی ٹی پی ایک اس میں انوالف ہے لیکن ٹی ٹی پی نے جب اس کو ڈینائے کیا یا اس کے بارے میں کچھ سٹیٹمنٹ دی پھر آئیسس کے کے بارے میں آہ سوچنا شروع کر دیا پھر وہاں سے بھی جب بات نہیں بنی تو انہوں نے جب راہ کے ذمہ لگا دیا میں سمجھتا ہوں یہ کسی چیز سے جان چھوڑا نہیں ہو تو یہ سب سے آسان طریقہ ہے کہ راہ کا کہہ دیا تو بات ختم ہوگی Dr. S. Jaisankar نے دہزاتیingly کیاہ ڈینائے کیا ٹی پی سٹیٹمنٹ ہی Strange Stack ہیرپی ازają الگے پیدstanden ڈینائے کی ہے کہ کریúsica پی مثالے ویڈین کو شروع کردے کے ورکتے ہیں اسے ہیں جاہرہ انوال ورین کو وctortu پاختے ہیں اٹھا کچھ الگائسیم دیا دکھ اس کے این کےب ورکتے ہیں جهہ رسویر ڈینائے کیا اور ستر تھرتبر Media کیا ہےomی چھوڑ دیوکاہ پی Rak MAS possible طرح البرگ کے ن reefوانے اور پوچھل شیر سانکر کے پیشن کو زیادہ کرتے ہیں باڈیوزار میں اور مجموزہ علامہ میں حکم تاریمینید کے لئے ہیارا رئی مجموزت سے پاکستان منی ایسرارار ساڈید جی روزار آن سوشل میں موسیقی with india and pakistan on any ground he showed the mirror to the pakhi government that is pakistani government the talks about the minorities conditions are more miserable in pakistan as compared to india recently there was attacked on christians communities their places and their places were destroyed badly so no comparison is coming out with India and Pakistan on any ground India is more ahead of Park now یہاں تک یہاں بھی کہا گیا کہ جو پاکستان کے پرائم نیسٹر ایکٹنگ پرائم نیسٹر جو UNGA میں چلے گئے تھے انہیں تو UNGA میں جانا تک نہیں تھا اور میٹنگ میں اول جلول باتیں بولی جسے کی پاکستان کی فجیت ہوئی on the global crown in the global media he saw his narrow mindedness of پاکستان still exist on the global platforms so the foreign policy of India was discussed اور دوسرا میں ایک چیز یہاں پہ بتانا چاہوں گا جو میں نے ٹویٹ بھی کیا ہے جو مجھے سخت افسوس بھی ہوا ہے آپ کمپیرزن کی بات کر رہے ہیں سب سے پہلے ہماری جو اس وقت جنیٹیڈ نیشن کے اندر ہمارے جنرل اسمبلی کے اندر ہمارے پرائیم نیسٹر صاحب آئے ہیں کیا ان کا کوئی خلاقی جواز بنتا تھا وہاں آنے کا سب سے پہلے تو وہ ہی نہیں بنتا تھا وہ اس طریقے سے کیونکہ وہ پرائیم نیسٹر ہے اور ان کا صرف اور صرف ابجیکٹیو یہ ہے کہ نائنٹی ڈیز کے اندر فیر اور سپیڈی الیکشن کرائیں تو جنیٹیڈ نیشن کے اندر ان کا تو بنتا ہی نہیں تھا کیونکہ ان کے پاس موجود نہیں ہے تو وہ ہی بات ہوئی ہے وہاں پہ وہ نہ صرف جنیٹی نیشن جنرل اسمبلی میں آئے بلکہ ایک اور اس وقت ہومرز ہیں ساری باتیں اڑ رہی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو لے کر پہلے تو فرانس گئے وہاں ایفل ٹابر کے اوپر گئے وہاں انہوں نے وہاں ڈینر کیا اور اس کا بل بھی سنا ہے یہ میری کنفرم خبر نہیں ہے کہ پاکستان امبیسی نے دیا پھر لندن گئے وہاں سے کوشش کرتے رہے کسی کو ملنے کی کسی نے ملاقات کے ٹائم دیا پھر سوڈی ریبیا چلے گئے بارہ دن کا پندرہ دن کا دھورہ تھا ان کا صرف جنیٹی نیشن جنرل اسمبلی کے اندر خطاب کرنے کا اور میں نہیں سمجھتا کہ اس سے کوئی پاکستان کو کچھ فائدہ ہوا ہے نمبر وار دوسری آپ جو بات کر رہے ہیں مائنارٹیز کے حوالے سے حالات آپ نے دیکھا ہے چرچوں کو جس طریقے سے جلایا گیا سندھ کے اندر جو ہندووں کے حالات ہیں ہندو برادری سکھ برادری کے جو حالات ہیں ان کو چھوڑیں جو مسلمان پاکستان میں ان کے جو حالات ہیں پچھلے دنوں ایک دن میں تیم بلاسٹ ہوئے ایسے یاد ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیلنج کریں کہ مائنارٹیز کی حالات آ کے دیکھیں میرے خیال میں تو چیلنج وہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستانیوں کے کیا حالات ہیں پاکستان میں اگر دیکھا جاتا ہے تو اس میں اس میں اس میں جو سب جو میں سمجھتا ہوں اس وقت پاکستان کو پاکستانیوں نے بچانا ہے اس وقت آپ کی جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ ساری دیارناٹ بیسڈ پاکستان وہ سارے باہر سے آتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں فوراں آج بھی آپ کے قسمتوں کے فیصلے دبائی اور لندن میں ہوتی ہیں جو افسوس کے ساتھ اور جو آپ کے رولنگ ایلیٹ ہے ان سب کے بچے باہر بیٹھے ہیں اور اس میں حاضرت کے ساتھ آپ کو تھوڑا سا یہ بھی ازان کی آواز آپ کو آ رہی ہوگی ازان دھولیں دو منٹ کا پاس میٹ کریں پرویس سب جس طرح میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ ڈاکٹر جے شنکر صاحب کا جو دورہ ہے اگر اس کو دیکھا جائے تو انہوں نے اس سے بہتر دورہ کسی فارم کا چوئے صاحب نہیں ہو سکتا وہ اس طریقے سے ان کی ملاقاتیں دیکھیں ایک تو وہ یہاں پہ واشنگ ڈی سی کے لیے وہ یہاں پہ رہ کے جا چکے ہیں کافی عرصہ ایس ای ڈی سی ایم ڈیپٹی چیف میشن امبیسڈر رہ کے جا چکے ہیں اور اس کے بعد ان کے دورے جس میں سمجھتا ہوں تو ہائیس رینکنگ جو ہماری امریکن بیوراکریسی ان سے میٹنگز ان کی ہوئی ٹونی بلکن سے جیک سالون سے اور اس کے بعد جو ریپرزینٹیف ہے اس کے ساتھ بھی میٹنگز ہوئی ہیں اور پھر انہوں نے تقریبا انہوں نے ایک جو تینک ٹینک کے ریپرزینٹیف تھے ان کے ساتھ انہوں نے میٹنگ کی اور پھر انہوں نے جس طریقے سے کور کی اپنی کینیڈیگن سیچویشن کو اس وقت آپ کو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ اس وقت کینیڈا بیک فورٹ ٹورانٹو صاحب جو ٹروڈو صاحب ہیں وہ اب صلاح صفائی کے چکر میں ہیں وہ خود اپنے باتوں میں انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ بھارت جو ہے وہ فیفت لارجس اکانومی ہے اور ہم فرینڈشپ ان سے چاہتے ہیں جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے اور یہ سارا کچھ پاسبل ہو سکا ہے جے شنکر صاحب کہ یہاں آنے کا اس وقت جو دوسری چیزیں جو میں اس وقت اٹرینڈ آ رہا ہے بن رہا ہے خاص کر اس حوالے سے جو بات ہم کر رہے ہیں چوہ صاحب اس وقت ہمارے یہ فیشن بن رہا ہے کہ ہماری لیڈرشپ بھی مثالیں اب بھارت کی دیتے ہیں میں اس کی بات بتانا چاہوں گا عمران خان صاحب اوپن جلسوں میں کہہ چکے ہیں کہ بھارت کی فارن پالیسی دیکھیں اگلے دن نواز شریف صاحب جو کہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس وقت ہمارے آنے والے وزیراعظم ہوں گے انہوں نے لندر میں بیٹھ کے بات کی چندریان کی بات کی انہوں نے جی ٹونٹی کی بات کی لیکن اس میں دیکھیں یہ باتوں سے نہیں یہ چیزیں ہوتی اس میں جب تک آپ نیشنلزم نہیں لے کر آتے آپ اپنے ملک سے محبت کرنا نہیں شروع کرتے آنے والی نسلوں کے اندر پرائیڈ نہیں بتاتے سالڈ سٹیپس نہیں لیتے تب تک چیزیں جو ہیں وہ اس طرح پروان نہیں چڑھتی میں نے دیکھی بھارت کے کئی پراجیکٹ جو ہیں بھی آٹھ آٹھ دس دس سال پرانے ہیں لیکن جس طرح ان کا آپ بینکنگ سسٹم دیکھیں پیمٹ سسٹم دیکھیں ان کا اور کئی چیزیں ایسی ہیں جن کی ایج صرف آٹھ آٹھ دس دس سال ہے لیکن اب وہ بلکہ اپنی یہ تیکنالوجی ہے لیکن اب اچھا دوسرا چوہ سب ہم بات کریں بھارت کی تو ہمیں کہا جاتا ہے شاید یہ راہ کے ایجنٹ ہیں جب ان کے لیڈر کمپیرزن کرتے ہیں تو پھر کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ اب بلکہ فیشن بن چکا ہے کہ پاکستان کا ہر دوسرا لیڈر جو ہے مثال بھارت کی دیتا ہے لیکن ایک چیز ساتھ نہیں بتاتا ان کے کہ انڈیپینڈنڈ فارن پالیسی بنانے کے لیے انڈیپینڈنڈ فارن پالیسی رکھنے کے لیے آپ کی اکانمی کا سٹرونگ ہونا بہت ضروری ہے سر ایک چیز میں یہاں پہ مزید کرنا چاہوں گا نوڈوٹ اگزیمپلز دیتے ہیں اگزیمپلز کے ساتھ اگر نہ بقاعدہ نام نوگے شہباز گل صاحب کا اگر کوئی جا کے جو پاکستان کے پالیٹیشن رہ چکے ہیں منیسٹر رہ چکے ہیں عمران حان صاحب کے دور میں ان کے جو ان سے چیئرمنٹ سکیوٹی کے اس حوالے سے رہ چکے ہیں ہیڈ رہ چکے ہیں ان کا یوٹیوب چینل ہے وہ بقاعدہ نیچے ہنڈی میں ڈسکرپشن لکھتے ہیں کوئی بھی ایسا ٹاپک جو انڈیا کو لے کر ہو وہ نہیں چھوڑتے وہ میس نہیں کرتے مطلب وہ لوگ اگر طریق کریں تو وہ پاکستان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں میں اگر طریق میرے جیسا غریب بندہ طریق کرے تو پاکستان کو دی موٹیویٹ کر رہا ہے وہ پاکستان کو پریٹی سائز کر رہا ہے پاکستان کا نیگیٹیو میں دکھا رہا ہے یہ مائنسٹ جو پبلک میں بنا دیا گیا اور بڑی بات ہی ہے سار کہ ہم کنفیوز نظر آتے ہیں ہم کنفیوز نیشن ہیں آپ دیکھیں کہ ایک سائیڈ پہ اگر اس میں ہم نے یہ دسکشن کرنی تھی کہ رمیز راجہ صاحب کی اگر بات کریں کچھ ٹائم پہلے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ بھئی پاکستان کی کرکٹ ٹیم انڈیا جا کے ورلڈ کپ نہیں کھیلے گی ہم نہیں جائیں گے تو شاید ورلڈ کپ نہیں ہو پائے گا مطلب بھی اس طریقے سے بڑی بڑی باتیں کی اور اب وہی رمیز راجہ صاحب ہیں جو کومنٹری کے لیے انڈیا جانے والے ہیں سر شرم مطلب ہمارے میں ہے نہیں ہے ہمیں آتی نہیں ہے ہم کرنا جانتے نہیں شرم یہ تھوڑی تلک باتیں ہیں لیکن کیا کہنا چاہیں گے چوئے صاحب میں اس پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ بلکہ جو اس وقت آپ کے ساتھ ان کے ٹرکٹ کے بورڈ کے جو اشرف صاحب ہے وہ گئے انہوں نے بھارت جا رہے تھے اور اس سے پہلے کہا کہ ہم اینیم اینیمی کنٹری کے اندر جا رہے ہیں اس کے بھی یہ خبر تھی ڈان نیوز میری نظر بھئی آپ وہاں جا رہے ہیں آپ کو یہ اس طرح الفاظ استعمال کرنے کی کیا ضرورت ہے اور پھر اس کے ساتھ اگر میں ایک اور چیز آپ کو بتانا چاہوں سات سال کے بعد ہماری ٹیم وہاں گئی ہے اور حیدر آباد میں جس طریقے سے ان کا استقبال ہوا ہے آپ حیران ہو جائیں گے میں اس کی ساری خبریں میں نے دیکھی میری نظر سے گزری ہیں ٹک ٹاک پہ لوگ ان کے ساتھ سیلفیاں بلا کے لگا رہے ہیں ایسے ہی ہے ایسے ہی ہے تو پھر ان کو کہنا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں یہ ایک ایک امپورٹنٹ انسیڈنٹ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ اس سے امرج ہوتے ہیں کیا رو پاکستان میں اپریٹ کر رہی ہے کیا ان کے یہاں پہ کوئی گروپس ہیں کیا انہیں کسی کی سروسیس لی ہوئی ہیں کیا وہ تھرڈ کنٹری سے اپریٹ کر رہے ہیں وہ کہاں سے اور کیا کر رہے ہیں اور اس حوالے سے پاکستان کی جو لائن فورٹسمنٹ ایجنسیز ہیں پولیس جو ہے they have not come out with any news اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کشمیر میں ایک حافظ سائید کے گروپس پرچھلے دنوں ایک دن میں تیم بلاسٹ ہوئے ایسے ہی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ چیلنج کریں کہ منورٹیز کی حالات آ کے دیکھیں میرے خیال میں تو چیلنج وہ یہ بھی نہیں کر سکتے کہ پاکستانی کیا حالات ہیں پاکستان میں رمیز راجہ صاحب کی اگر بات کریں کچھ ٹائم پہلے انہوں نے سٹیٹمنٹ دی کہ بھائی پاکستان کی کرکر ٹیم انڈیا جا کے ورلڈ کپ نہیں کھیلے گی ہم نہیں جائیں گے تو شاید ورلڈ کپ نہیں ہو پائے گا مطلب ہی اس طریقے سے بڑی بڑی باتیں کی اور اب وہی رمیز راجہ صاحب ہیں جو کمنٹری کے لیے انڈیا جانے والے ہیں دلی مبارک باد آپ کو اور بہت بڑی اچیو میٹ میں سمجھتا ہوں کہ وان ملین سبسکرائبر چوئے سب بڑے بڑے اینکر میں نے دیکھے ہیں جن کی زندگیاں نیشنل ٹی وی کے اوپر گزر چکی ہیں اور ابھی تک ان کے وان ملین ویورشپ نہیں ان کے آپ کی اس ینگ ایج میں میں سمجھتا ہوں آپ کا ہارڈ ورک آپ کو میں دوسری مبارک بات دینا چاہتا ہوں آپ کی جو ارگنازیشن آپ نے شروع کی ہے ہمینٹی فرسٹ پاکستان کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور بالخصوص جب آپ اپنے آپ کو پبلک میں لے جاتے ہیں جب جس ڈومین کے ساتھ یا جس ایکسائٹمنٹ کے ساتھ جو کوئسٹن کرتے ہیں تو آپ آپ کو پتا ہے کہ ہمینٹی کے حالات پاکستان میں کیا ہیں اور آپ نے جو ایک کام شروع کیا ہے میں سمجھتا ہوں اس ریمارکبل تو چائنہ کے کسی سائنٹس نے کہا ہے کہ جی چندریان جو ہے وہ اصلی جگہ پہ نہیں اترا کسی اور جگہ پہ اترا ہے فنیتر گلیف ہے ان کو دوسری بات یہ کہنا چاہوں گا کہ چائنہ والوں نے ایک اور جو غلط بات کی ہے کہ آئی فون جو اگلے نیا آئی فون بکا ہے بھارت سے نکل گئے اور ایپل نے سب سے پہلے یہ کیا ہے کہ پہلے وہ اپنے چائنہ کے بنے وے آئی فون کو سب سے پہلے متعرف کراتا تھا اس دفعہ انہوں نے بھارت کے بنے وے آئی فون کو متعرف کیا لیکن چائنہ کو بہت تکلیف ہوئی بڑے میم انہوں نے بنائے کہ اس میں سے کری کی سمیل آئے گی بھارتی جو ہیں وہ ٹیشو پیپر استعمال نہیں کرتے عمران خان صاحب اوپن جلسوں میں کہہ چکے ہیں کہ بھارت کی فارن پالیسی دیکھیں اگلے دن نواز شریف صاحب جو کہ سمجھا جا رہا ہے کہ اس وقت ہمارے آنے والے وزیراعظم ہوں گے انہوں نے لندر میں بیٹھ کے بات کی چندریان کی بات کی انہوں نے جی ٹونٹی